آج ہم کرکٹ پر بات کریں گے پاکستانی کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ سے باہر ہو گئی اور پاکستانی کرکٹ فینز ابھی تک سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ آزم خان کے جسم کی چربی زیادہ ہے یا بابر آزم کی ایگو بکواسیت میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مرزبان حسان امام ہم پاکستانی کرکٹ کے معاملے میں بہت جذباتی ہیں لیکن جن معاملات میں جذباتی ہونا چاہیے اس میں ہم بالکل جذباتی نہیں ہیں جیسے کہ ستر سال سے حکمرانوں نے ہمیں ضریر و فار کیا ہوا ہے اس پہ ہمارے جذبات نہیں بھڑکتا ہے لیکن ایک کرکٹ میچ ہار جائیں تو بہت جذباتی ہو جاتے ہیں تو پتہ ہی چلا کہ بحیثیت قوم ہماری پرائیورٹیز ہی ٹھیک نہیں تو ٹیم کی پرائیورٹیز کیسے ٹھیک ہوں گی اس لئے تو ٹیم میں افتخار چاچا کو رکھا ہوا ہے جنہیں فینز نے غصے میں آکے گالی دیتے ہوئے بی سی کہا تو افتخار چاچا کو سمجھ ہی نہیں آیا ہونے لگا کہ یہ ان کی ڈیٹ آف ورث بتائی جا رہی ہے افتخار احمد نے ابھی ریسنٹ لی ایک گھڑی بنانے والی کمپنی کو شاؤٹ آؤٹ دیا ہے ہاو آئرونک کیونکہ یہ آدمی گھڑی کی ایجاد سے پہلے سے دنیا میں موجود ہے بات کرتے ہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم کی لوگ ان کا موازنہ کرتے ہیں ویرات کولی کے ساتھ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ویرات کولی بابر آزم سے بہتر ہے لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے لگتا ہے کہ بابر آزم ہمیشہ ہمیشہ ویرات کولی سے بہتر پرپورم کرتے ہیں ٹی وی ایڈز کے اندر ویرات کولی کے پاس سٹیمنا بہت ہے اور بابر آزم کے پاس ڈیٹا بہت ہے بات کرتے ہیں رزوان کی یہ آدمی ہر دوسرے میچ میں زخمی ہونے کی اتنی اچھی ایکٹنگ کرتا ہے کہ اگر یہ پروفیشنل کرکیٹر نہ ہوتا تو پروفیشنل بھیکاری ضرور بن سکتا تھا انڈیا کے خلاف رزوان کی اننگز دیکھ کر یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ وہ رشتہ دار ہیں جو کبھی بھی مشکل وقت میں کام نہیں آئیں گے دوسری طرف انڈیا کے خلاف اماد وسیم کی بیٹنگ دیکھ کر یہ اندازہ ہوا کہ یہ وہ رشتہ دار ہیں جو مشکل وقت میں آپ کی مشکل کو مزید بڑھا دیتے ہیں مجھے شاداپ خان کے بارے میں بھی بات کرنی تھی لیکن ٹائمز آیا کرنے والی بات ہے بلا وجہ ویڈیو لمبی ہوگی بات کریں گے آزم خان کی آزم خان اگر کرکیٹر نہ ہوتے تو بچوں کے لیے جمپنگ کیسل بن سکتے تھے لوگ آزم خان کو مہین خان کی پرچی کہتے ہیں انہیں کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ نیپوٹیزم کی وجہ سے ٹیم میں ہے ویسے نیپوٹیزم کو بدنام کرنے میں سب سے بڑا ہاتھنا آزم خان ہے آخر میں لے دے کے جو تھوڑی بہت عزت رکھی وہ ہمارے بولرز نے رکھ لی جس میں نسیم شاہ صرف ایرست ہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کا مستقبل کیا ہوگا یہ تو ہمیں نہیں معلوم لیکن پاکستانی کرکٹ ٹیم کی کارگردگی پہ فینس بہت زیادہ مایوس ہیں ہم انڈین فینس کی طرح اپنے ٹی وی تو نہیں توڑتے لیکن سچی بات ہے کہ ہمارے دل ٹوٹے ہوئے ہیں لیکن آخر میں سبھی دیکھنے والوں سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کرکٹرز کی روستنگ اور ٹرولنگ اپنی جگہ لیکن امید اچھے گی رکھنی جاہیے یہ امید کہ پاکستانی کرکٹ ایک دفعہ پھر سے اپنا اروج دیکھے گی کیونکہ امید پہ دنیا قائم ہے موسیقی